نحمدہو و نسلیم و نسلیم و علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل اور ایک منٹ میں یہ سیٹن کرتا ہوں تو بات میں کر رہا تھا ابھی میں بات شروع نہیں کی اچھا جی تو میں ارز کر رہا تھا اللہ رب العزت اس کائنات میں واحد ہستی ہیں وہ ذات ہیں جو ہمارے مسئلے کو حل فرما سکتے ہیں اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا مسئلہ ضروری نہیں دنیا کا ہو مسئلہ آخرت کا ہو مسئلہ کسی اور کا ہو مسئلہ کسی انسان کے حوالے سے ہو مسئلہ کسی دنیا کی مادی چیز کے حوالے سے ہو ہمیں ساری کی ساری ٹینشنوں پریشانیوں سے نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک راہ دی ہے کہ ایک راہ ہے متعین اس راہ پر اگر تم چلو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا ہر تنگی میں سے آسانی پیدا کروں گا ہر مشکل میں سے راحت پیدا کروں گا اور ہر تکلیف میں سکون پیدا کروں گا ہر طرح کی مصیبت اسے تمہیں نجات دوں گا اگر تم وہ طریقہ اختیار کر لو اس راستے کو چن لو جو راستہ میں نے دیا ہے اور وہ راستہ کون سا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں اور یہ وہ سنتیں ہیں جن کی ہماری زندگی میں کوئی امپارٹنس نہیں اور میں یہ حقیقت سے حقیقت عرض کر رہا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں ایک وقت تھا صحابہ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی دیکھیں محبت تو ہر بندے کے دل میں ہے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو صحیح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو صحیح محبت کی شدت نہیں ہے جس طرح پانی ایک پانی ہے جو نہانے والا ہے اب اتنے گرم پانی سے چائے نہیں بن سکتی چائے بنانے کے لیے اس پانی کو مزید جوش دینا پڑے گا مزید اس کو عبالنا پڑے گا پھر وہ پانی ایسا ہوگا جس سے چائے بنے گی اسی طرح یہ محبت ہے تو صحیح لیکن وہ محبت جو عامال پر لے آئے اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے اور محسوس نہ فرمائی میرا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں سنت اسے محبت نہیں ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے بھی محبت ہے لیکن اصل محبت صرف کافی نہیں ہے محبت اور اتباع یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں محبت ہو اتباع نہ ہو تو کام نہیں بن سکتا ابا جی محبت ہے پانی دے دو پانی نہیں پلا سکتا محبت بہت ہے اگر محبت ہو بھی صحیح تو پھر بھی کوئی اس سے محبت نہیں کہے گا کیونکہ محبت اور اتباع یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور محبت ہی تو وہ چیز ہے جو اتباع پر لے آتی ہے تو اگر ہم اتباع نہیں کر رہے تو پھر محبت کس درجے پہ ہے کہ ماں رات کو دس طفعہ بچے کے لئے اٹھتی ہے صبح و فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتی تو محبت کس کی زیادہ ہے اصل یہ نہیں کہ محبت ہے یا نہیں اصل یہ کہ کس کی محبت زیادہ ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہیں مابا بی بچوں بہن بھائی مالو دور سب سے بڑھ نہ جائے کیا میرے دل میں نبی الاسلام کی ایسی محبت ہے آپ اپنا محاسبہ کیجئے میں اپنا محاسبہ کروں کہ دنیا کی تھوڑی سی مشکت تھوڑی سی لذت وہ میرے لئے نبی الاسلام کی سنتوں کو پر عمل کرنے میں آڑ بن جاتی ہے تو مجھے کیسی محبت ہے صحابہ کو کیسی محبت تھی ایک صحابی ہیں اور فتوحات کا جب زمانہ شروع ہوا بڑے بڑے بادشاہ ہو کے ہاں صحابہ کا جانا ہوا اور وہی عام سے کپڑے گدے پر سوار ہیں اور ایک جگہ پہ دستر خان لگا ہوا ہے وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسرہ اور اس وقت کی سپر پاورز وہ اس دستر خان پر اس میز پر موجود ہیں اور سب کھا رہی ہیں وہ نیچے سے اٹھاتے ہیں اس کو کھانے لگتے ہیں ایک بندہ جو خادم ہے پیچھے سے اٹھتا ہے وہ آ کے کہتا ہے حضرت اس کو نہ کھائیں کہ کیوں نہ کھاؤں کہ اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں کیا سوچیں گے نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے تو انہوں نے رکھ نہیں دیا ہمارے لئے تو صرف اتنا سا کافی ہے لوگ کیا کہیں گے اور میں اپنے نبی کی سنتوں کو زبا کر دیتا ہوں میں اپنے چہرے پہ اپنے نبی کی سنت کو سجا لوں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے نہیں سجاتے کہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت کو چہرے پر نہیں سجاتے بھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے بھی جھوٹ بولنا اور نبی علیہ السلام کی سنت کو زبا کرنا یہ دو گناہ ہوئے اگر آپ سنت رکھ لیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ چھوڑ دینی چاہتے آپ اس سنت پر عامل کر لیں گے آپ کو شرم آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے تو اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑنے چاہتے اور اس کو حجت بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ نہیں بھی چھوڑ سکتے تو اس سنت پر عامل کر لینے سے آپ کا ایک گناہ کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا خیر تو ان صحابی کے بارے میں ارز کرتا چلوں کہ ان صحابی نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس لکمے کو ہوا میں لہرایا اور یوں چاروں طرف اس کو گمایا کہ سب بیٹھے ہوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہاتھ میں یہ لکمہ ہے جو انہوں نے نیچے سے اٹھایا اور پھر فرمایا اترک سنت الحبیبی لِهَاُلَاِ الْحُمَقَ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ایسے نہیں ہو سکتا اور اس نوالے کو کھایا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے اور مجھے میرے نبی کی سنت سے محبت ہو جائے یہ میرے نبی کی محبت کی نشانی ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاف فرما دے تو بسیکلی میرے ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم رمضان کی بابرکت گھڑیاں بھی گزار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں کوئی نہیں نہ ہم نیت کرتے ہیں نہ ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں وظیفہ کرنے سے مسئلے حل تھوڑی ہوتے ہیں آپ ایک طرف نبی الاسلام کی سنتوں کا زبا کر رہے ہیں دوسری طرف اللہ کے محبوب کو عذیت پہنچا کے آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ میرے مسئلہ حل کر دیں مسئلہ حل ہوگا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے سب سے پہلے میں صرف دو باتیں صرف ایک آپ سو فیصد گناہوں کو چھوڑ دیں اور دوسرا ہر اپلوڈ ہونے والا وظیفہ کریں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے انشاءاللہ صرف سو فیصد گناہوں کو چھوڑ دیں اور اگر آپ سے نہیں چھوڑے جاتے تو چینج یو لائف کورس میرے چینل پر موجود ہے پلی لسٹ بقاعدہ اس پلی لسٹ میں آپ چینج یو لائف کورس کو سنتے جائیں اس پہ عمل کرتے جائیں سارے گناہ خود بہت چھوڑ جائیں گے پھر اس پہ کر لیں وہاں سے نہیں ہوتا ورسل پہ رابطہ کر لیں ایک محتصر سو فیصد ہے لیکن کورس آسان طریقے سے کروا جاتا ہے وہاں سے کر لیں لیکن کریں ضرور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ابھی سے نیت کیجئے آج کے بعد میں اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہیں چھوڑوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں توڑوں گا کسی سنت کو زبانہ ہی کروں گا یا کروں گی اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کی تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا مسئل ہوگا عمل کیا ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور کرنا کیسے ہے تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گیارہ مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ رب العزت کو پکاریے جس طرح بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے بار بار پکاریے اس کے بعد پھر آپ نے حسم اللہ و نعم الوکیل یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 ٹائمز درود پاک شروع میں بھی اور آخر میں بھی 3 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اور حسم اللہ و نعم الوکیل اس کو بھی آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اور اس دعا میں یہ ضرور ارز کریں کہ اللہ میں نے آئے سے توبہ کی ہے میں آپ کا کسی حکم کو نہیں توڑوں گا توڑوں گی اور نہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑوں گا دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے اللہ رب العزت سے ارز کیجئے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے آئندہ میں آپ کی نافرمانی والی زندگی نگذاروں گا اللہ آپ تو مہربان ہیں آپ تو رحیم ہیں آپ کو تو معاف کرنا پسند ہے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ آپ تو جو پکارتا ہے اس کی صدا کو سنتے ہیں اللہ میری دعا کو بھی سن لیجئے میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے اللہ رب العزت سے یقین سے مانگیے انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور نیکس ویڈیو کے مطلق سن لیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رمضان کی نیکس ویڈیو میں تھوڑا سیٹ اپ چینج ہوگا اس ویڈیو میں آپ نے سٹارٹنگ میں میرے ساتھ ذکر کرنا ہے اور نیکس ویڈیو اپلوڈ ہونے تک دو تین چار جتنی بھی نمازیں آتی ہیں ان نمازوں کے بعد آپ نے وہ عمل کرنا ہے بہت پیارا سیشن کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور الحمدللہ میں نے یہ سیشن پہلے سٹارٹ کیا تھا بہت زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا نمازوں میں بس آپ میری ویڈیو کو پلے کریں گے میرے ساتھ ذکر کریں گے جب تک نیکس ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ ہر نماز میں اس عمل کو کریں گے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے ہر آنے والی ویڈیو کو اس کے ذکر کو آپ نے کرنا ہے وہ جس مقصد کے لیے بھی اپلوڈ ہو اگر شوہر کے لیے اپلوڈ ہو رہی ہے تو ساس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے رزق کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اور انشاءاللہ پانچ منر ذکر ہوگا اور اس کے بعد میں بہت امپارٹنٹ کومنٹس ہوتے ہیں جن کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تو میں انشاءاللہ کومنٹ سیشن کو بھی آخر میں ایڈ کروں گا میرے ساتھ رہیے گا اور سبسکرائب کر لیجئے میرے سارے وظائف کرنے کی اجازت وہ سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے جن کو نہیں کرنا آتا وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم